بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بائی اور دوستو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لئے دو بہت ہی چھوٹے سے عمل لے کر آیا ہوں یعنی انتہائی چھوٹے عمل ہے اگر ہم ان پر عمل کریں گے ان باتوں کو اپنائیں گے تو غالباً ایک دو سیکنڈ بھی اس کے اوپر نہیں لگتے انتہیں چھوٹا سا عمل ہے لیکن ان دونوں کا فائدہ کتنا بڑا ہے یہ اب بھی آپ کو بات سن کر معلوم ہوگا کہ چند سیکنڈ کے ان عمل پر اللہ پاک کتنا بڑا فائدہ آتا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نحی رحمت اللہ علیہ ایک مشہور نام ہے بہت بڑے بزرگاں اللہ والے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر گھر والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے یعنی ان کو سلام دیتا ہے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام دیتا ہے یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اسلام علیکم کہنا گھر والوں کو سلام دینا بہت چھوٹا سا عمل ہے تو ابراہیم نحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گھر کے اندر داخل ہو کر اسلام علیکم کہتا ہے اسلام دیتا ہے تو اس کے ساتھ جو شیطان ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے یعنی اس شیطان کو مایوس کرنے والا عمل ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس گھر کے اندر میرا قیام ناممکن ہو چکا ہے پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان کھانا کھانے لگتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو شیطان مزید مایوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب اس گھر کے اندر نہ میں قیام کر سکتا ہوں نہ کھا پی سکتا ہوں تو یہ دو چھوٹے سے عمل ہیں یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا یہ کھانا شروع کرنے کے دعا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ اس قسم کی دعا پڑھ کر کھانا شروع کرنا یہ دو عمل ایسے ہیں ہے تو بہت چھوٹے سے لیکن یہ شیطان کو مایوس کر دیتے ہیں اور وہ شیطان کہتا ہے کہ اب اس گھر کے اندر نہ تو میں قیام کر سکتا ہوں نہ اس گھر کے اندر میرا کھانا پینا ہے تو وہ اس گھر سے نہ مراد نہ کام ہو کر خسارہ پا کر وہ اس گھر سے چلا جاتا ہے اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر شیطان ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوگا تو شیطان کا نہ ہونا گویا کہ اللہ کی رحمت کا ہونا ہے اللہ پاک اس گھر کے اندر رحمت نازل فرمائیں گے برکت عطا فرمائیں گے اسی وجہ سے ایک مشہور حدیث بھی ہے عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو شیطان کے اندر بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو اور اگر تم شیطان کے اندر بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ یعنی تم کو یاد نہیں رہی کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو درمیان میں اگر یاد آ جائے تو پھر پڑھ لو اور اگر درمیان میں بھی یاد دی آتی کھانا ختم کر چکے ہو کھانا ختم کرنے کے بعد تم کو یاد آتا ہے کہ میں تو بسم اللہ وہ دعا پڑھی نہیں تھی کھانا شروع کرنے کی تو پھر آخیر کے اندر دعا پڑھ لیا کرو درمیان اور آخیر کے اندر اگر یاد آ جائے تو اس کے دعا بسم اللہ ہی اولہ ہو و آخرہ ہو ہے یعنی شروع میں اگر ہم نے کھانا کھانا شروع کرنا ہے اور اس وقت اگر پڑھنا ہے تو بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ یہ اس کی مشہور دعا ہے اور اگر شروع میں بھول جائے اخیر کندر کھانا کھاتے ہو یاد آئے یا کھانا کھانے کے بعد یاد آئے تو پھر انسان کو یہ الفاظ ادا کر لینے چاہیے بسم اللہ اولہو و آخرہو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی کو تائی کو پورا فرما دیں گے اور ایک حدیث کندر غالباً یوں بھی آتا ہے کہ اگر کھانا اس سے کھاتے ہوئے کسی انسان نے کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ نہیں پڑی شیطان اس کے کھانے کے اندر شریک ہو گیا درمیان میں یہ آخر کندر اگر وہ یہ الفاظ کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہو تو وہ شیطان نے جو کچھ اس کے کھانے سے کھایا تھا اس کو کہہ ہو جاتی ہے اس کو اپنے اندر رکھ نہیں سکتا وہ اس سے کہہ کر کے اس سے سارا کا سارا وہ بار نکل جاتا ہے تو یہ شیطان کو اپنے گھروں سے بگانے کا ایک مجرب یہ نسخہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آدمی گھر والوں کو سلام ضرور کر دیں اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں اس سے شیطان مایوس بھی ہوگا ہمارے گھروں سے بھی نکل جائے گا اور اس کے وجہ سے اللہ پاک کے رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے